کی استحقام کی طرف فیصلہ آئے گا Honorable Judges سے صبح استعداد کی گئی Joint Opposition کی طرف سے کہ اتنا اہم مسئلہ ہے جو تاریخ میں پہلی دفعہ Vote of No Confidence میں اتنی بڑی تعداد National Assembly میں بیٹھ کر اپنے نمبرز اپنی اکثریت دکھا چکی ہے موشن کا وقت بھی ہو چکا ہے اور سپیکر نے اور ڈیپٹی سپیکر نے بلکل غیر آئینی طور پر فوری طور پر ایک نون ایشو کے ساتھ اسے ایک الگ ایشو سے ملا کے سیشن ملتوی کر دیا تو امید یہ ہے اور ہماری استدائی یہ تھی کہ اتنے بڑے ایشو پر ایک فل بینچ پورا بینچ بیٹھے عالی عدالت کا تاکہ سارے لوگ مطمئن ہو یہ نہیں کہ کسی میں کانفیڈنس نہیں ہے لیکن یہ ایک ہماری استداد تھی صبح میں اور دوسری بات یہ ہے کہ دو ایشوز ہیں جی موٹے موٹے ایشوز میں ڈیبیٹ اور پروسیجر یہ باتیں سب واضح ہو چکی ہیں رول بک بھی سامنے ہیں آئین بھی سامنے ہیں کل جو ہوا پاکستان میں یہ آئین شکنی کی بدتریم مثال ہے ایک سیویلین کو ہوا ہے یہ سیویلین کو کل آپ کے سامنے ہوا ہے اور اسیملیوں کو جس طرح غیر آئینی طور پر موطل کیا گیا یہ ہم نے پاکستان میں پہلے نہیں دیکھا کیا یہ ایک نیا نظریہ ضروری بنتا جا رہا ہے یہ سوال اب ہمارے ذہن میں بھی ہیں اور ہمیں امید ہے کہ نظریہ آئین اس وقت بالا ہوگا کیونکہ جس ملک میں آئین بالا نہ ہو ادھر سیاست اور جمہوریت کے کوئی مانے نہیں ہوتے پھر صرف سٹرگل ہوتی ہے جو ہم نے ساری زندگی کی ہے اسی آئین کو بہار کرنے کے لیے اور آج شہید جل فکاری بھٹو کی عدالتی قتل کا دن ہے آپ کو یاد ہوگا چار اپریل جب شب خون مارا گیا تھا جمہوریت پر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے عظیم قائد پر ایسا نہ ہو پھر کہ پھر ہمیں وہ یاد تازہ ہو لیکن بات بھولی نہیں جاتی کہ عدالتی قتل ہوا اس کا پریزیڈنشل ریفرنس بھیجا گیا وہ آج تک کسی کنکلوشن پر نہیں آیا ہے اور یہ بھی استدعہ ہوگی کہ آج جمہوریت اور آئین کا علم اٹھا کے رکھے عدالت ہمیں وہ دے نہ یاد دلائیں جب اس طرح اندھیرے میں یا کھلے آم آپ دیکھتے تھے کہ آئین شکن کو تحفظ دی جاتی ہے آج ہماری استدعہ اور امید ہے کہ آئین شکن سپیکر آئین شکن ڈیپٹی سپیکر جس کی آلریڈی خود الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے کہ اس کی کوئی ساک نہیں ہے اس کے ووٹس چیلنج ہو چکے ہیں یہ دونوں اور ایک ایسے وزیر آزم جو اکثریت کھو چکا ہے پری پلائنڈ سکرپٹ کے مطابق یہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے کر کیا ہے انہوں نے پوری نیشنل اسیمبلی اور جمہوریت اور آئین پر قاتلانہ حملہ کیا ہے کریں اور یہ قاتلانہ حملہ ہمارے سب سے کالے باب میں ہوگا اگر اس کا ازالہ نہ کیا گیا اس کا صد باب ہونا ہے اور ہم سب ایک ساتھ جمہوری قوت نبورد آزمہ پھر ہوگی ہے